اور دوسرا کہ وہ نیک عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے نبی کے پیروی کرتے ہوئے خالص اللہ کے لئے عبادت ہو رہی ہے لیکن اگر وہ عبادت نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو بھی وہ عبادت مقبول نہیں ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کئی طرح کی عبادتیں ہیں جو عبادتیں لوگ اللہ کے لئے کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ بڑی دل جمعی کے ساتھ اور انتہائی خوشو خضو کے ساتھ لیکن وہ عبادت نبی کے طریقے کے مطابق اگر نہیں ہوتی ہیں تو ایسے صورت میں وہ عبادتیں مقبول نہیں ہیں جیسے ابھی رات میں لوگوں نے قیام کیا کچھ لوگ ترابی کے نام سے باقیدہ ترابی پڑھنے لگ گئے یہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ شب برات میں ترابی ہو رہی ہے ترابی تو رمضان میں ہوتی ہے لیکن شب برات میں بھی ترابی پڑھنے لگے لوگ اور دوسرے لوگوں نے کچھ الگ الگ طرح کی نمازیں پڑھی کسی نے صلاة التصویح پڑھائی اور پھر رات بھر لوگ عبادت میں مشغول ہو گئے قبرستانوں کی لوگوں نے زیارت کی اب جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اجتماعی شکل میں چاہے اس صلاة التصویح کے نام سے ہو یا ترابی کے نام سے ہو یا ہزاری نماز جس کو کہا جاتا ہے ہزاری نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں راتوں میں تو یہ جو نمازیں ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ یہ نماز میں جو آپ نے پڑھی ہے جو یہ طریقہ ہے تو اس کا طریقہ اس کا ثبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو جھٹ وہ کہہ دیں گے کہ غلط کیا ہے اس میں نماز ہی تو پڑھی ہیں اگر ہم نے دو رکعت نماز پڑھی سورہ فاتحہ پڑھا اور پھر ہر دو رکعت ہر رکعت میں دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو گناہ کا کونسا کام ہوا کیا سورہ فاتحہ پڑھنا گناہ ہے سورہ اخلاص پڑھنا گناہ ہے کیا اجتماعی شکل میں نماز پڑھنا گناہ ہے مسجد میں ذکر آسکار کرنا گناہ ہے یہ سوال کر دیا جاتا ہے کہ غلط کیا ہے اس کے اندر تو اس طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کام میں بڑے مخلص ہیں وہ دل سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن چونکہ یہ کام نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کو یہ سب کام کرنے کا نہ حکم دیا نہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافر رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ چاروں اماموں نے بھی یہ کام نہیں کیا اور نہ اس کا حکم دیا ہے تو یہ طریقہ آیا کہاں سے یہ طریقہ اسلام میں ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا اب شب قدر سے زیادہ شب برات کا امام کرنے لگ گئے تو اگر عمل صالح نے کام قبول ہونا ہے تو اس کے لئے دو شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لئے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی کی سنت کے مطابق ہو نبی کے طریقے کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم